الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آل وصحبہ اجمعین بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوش تین حصے کر کر ایک رشتے دار میں ایک اپنے گھر کے لئے اور ایک غریبوں ہیں اصل میں یہ تقسیم کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تو نہیں ہے مگر قرآن کا حکم ہے فَكُولُوا مِنْهَا آپ اس میں سے کھائیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی کہ قربانی جو کاتے اپنے کھانے کے لئے بھی استعمال ہو جائے اور بعض علماء بولے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ قرآن کی آیت ہے کہ غریب اور فقیر مسکین کو بھی کھلاو تو اہل علم بولتے ہیں چاہے انسان چھوٹا بھی حصہ ایک کلو بھی یا آدھا کلو بھی صدخہ کر دے تو اس کے لئے کافی ہے اور پورا باخی کا کھا لے کوئی حرج نہیں ہے ایسا تقسیم کے اتا حصہ ایک حصہ یہ ایک حصہ یہ تین حصے یہ شریعت سے کوئی کہیں پر بھی دلیل نہیں ملتی ہے واللہ علم مگر انسان کو چاہیے کہ اس میں صدخہ کرے اور خود کھائے اور جیسا بھی مناسب ہو اس کو انشاءاللہ آلہ قبول فرمائے گا